اسلام علیکم جی آج آپ کے ساتھ کچھ آئیڈیا شیئر کروں گی جیسے کہ یہ جو ہے بکرم ہوتی ہے جو تھوڑی سی سٹیفنس ہوتی ہے اس میں یہ گلے بنانے کی کام آتی ہے یا پھر آپ مختلف طریقے سے اس کو یوز کرتے ہیں سلائی کرتے ہوئے جیسے کہ بین وغیرہ میں بھی لگائی جاتی ہے کاف میں بھی اور یہ مختلف طرح قسم کی ملتی ہیں جو زیادہ تر یہ چلتی ہے یہ اسی طرح سے یہ فیبرک ٹائپ ہوتی ہے تو اس کے نیچے گلو لگی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم نیکلائن بناتے ہیں تو نیکلائن بنا کے اس طرح سے پہلے تو آپ میرمنڈ کرتے ہیں جو آپ کو سائز چاہیے ہوتا ہے نیکلائن بنانے کا یا بچوں کا یا بڑوں کا جس طرح سے بھی تو یہ ایک نیکلائن جو ہے میں اس طرح سے آپ کے سامنے جو کرنیwn Hammay USPF پھر میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں لیکن یہ والی ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نیو لرنر ہیں ان کو کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ اوپر سے نیک لائن جو ہے وہ کتنی کھلی ہونی چاہیے اور یہاں سے کتنی کھلی ہونی چاہیے تو کرنا کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس طرح سے کٹنگ کر لیں جب آپ سیکھتے ہیں جو آپ کے تیچرز ہیں جو آپ کے سکھانے والے ہیں جو آپ کو ٹیشن دیتی ہیں اس چیز کی آپ ان سے کٹنگ کریں اور ان کو بار بار آپ کٹنگ کریں اپنے ہاتھ سے خود سے اور طریقہ سیکھ لیں اور بار بار اس طرح سے سائز کریں یہ میں نے تقریبا سیکس سینچ چوڑا اور سیون انچ لانگ رکھا ہے اور اب یہ میں نے پہلے مارکنگ کی ہے اندر والی سائز سے جو اس کی گلائی ہے اس کا سائز ہوگا نیک لائن کا اور اب میں باہر سے کٹنگ کر رہی ہوں تاکہ میں جو پٹی ہے جتنا چوڑی ہے اس حساب سے اس کو نکال سکوں تو میں نے اسی طرح سے اس کی کٹنگ کر لی اور پھر میں آپ کو ایک اور آئیڈیا بتاؤں گی کہ اس طرح میئرمنٹ کری ہے بغیر آپ کس طرح سے کٹنگ کرتے ہیں سب سے پہلے جو باہر والی میں نے مارکنگ کی تھی اس کے اوپر سے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے جب آپ خود کریں تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اندر والی سائٹ سے آپ نے دیکھنا ہے اس کو کھول کے دیکھ لیں دوبارہ میئرمنٹ کرنی ہے تو کر لیں تاکہ آپ اس وقت چھوٹا بڑا جو ہے نا اس کا سائز کر سکیں تو پھر اس کے بعد آپ نے اندر والی سائٹ سے یہ والی جو فیبرک ہے چیپی کی یہ نکال لینی ہے کچھ لوگ چیپی کہتے ہیں کچھ پکرم کہتے ہیں اور باقی کیا اس کو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تو اس طرح سے آپ نے یہ نکال لیا اور یہ نیک لائنگ تیار ہوگا اب آپ نے اس کو پیسٹ کر کے کسی فیبرک کے اوپر اس طرح کے ساتھ آئیڈن کر کے چپکا کے پھر گھلا بنانا ہوتا ہے آپ یہاں سے سائز کر لیں اگر آپ کو چھوٹا بڑا کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں میں نے بہت ساری ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ کس طرح سے آپ اس کو سائز کو تانگیا کھلا کیسے کرتے ہیں تو وہ بھی آپ دوسری ویڈیو دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا آپ پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو بہت ساری ٹیپس ملیں تو پھر آپ اسی حساب سے کچھ آئیڈیاز آپ کو مل سکیں اگر آپ کو کم لگے تو ایسے آپ نے ہلکا سا کٹنگ کر لینا ہے جیسے مجھے تھوڑا سا یہاں سے کھلا گا لگ رہا تھا کہ کم ہوگا تو میں نے اندر والی سائز سے کٹنگ کر لیا اگر آپ کو لگے کہ ٹیڑا ہے تو پھر بھی آپ نے فولڈ کر کے رکھنا ہے جب تک آپ اس کی اچھے سے کٹنگ نہیں کریں گے یہ آپ کے جو نیک لائن ہے وہ نہیں بنے گی پھر سائیڈ پہ کلا جائے گا اس کے علاوہ جو سیکنڈ میتھڈ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے جو نیک لائن ہے اس کو فیبرک کو لے لینا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں سے چیک کرنا ہے کہ یہ سیدھا ہو پھر ایسے فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے اس کو سیدھا کر لینا ہے اور جو میں نے پہلے نیک لائن نکال لیا بلکل اسی طرح سے اسی کے ریزائن کا میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں یہ میں نے بہت سارے نیک لائن نکال کے رکھی ہوئی ہیں تو آپ ان کی مدد سے بھی نیک لائن کی کٹنگ کر سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے اور اس طرح سے بار بار پریکٹس کر کے آپ کے جو ہاتھ کی صفائیہ وہ آئے گی یہ پانچے دیزائن تھے میرے پاس اور یہ والی جو کٹنگ ابھی میں نے کیا ہے اگر آپ اس طرح کی کرنی چاہیں یا کوئی اور کرنی چاہیں تو جو اندر سے وہ جو فیبرک نکلی تھی آپ اس کی مدد سے کر سکتے ہیں جب آپ نے زیادہ اڈریس کی کٹنگ کرنی ہو جیسے عید و گیرہ پہ یا شادی پر اس طرح سے پہلے آپ نکال کے یہ جو ہے بکرم اس کو رکھتے جائیں پھر اس کے بعد اکٹھے کٹنگ کریں سورس کی اور اس جو ہے فیبرک کے اوپر پیسٹ کر کے آئرن کے ساتھ پھر اس کے گلے بنا لیں تو ابھی میں یہ آپ کو مختلف دیزائن جو ہے کٹنگ کی ہوئے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ جسٹ آئیڈیاز ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے یہ جو میں نے نیک لائن کٹنگ کی ہے اس کو لے لینا ہے یا کوئی اور ڈیزائن لینا چاہیے آپ تو وہ لے لیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ بکرم کو آپ نے یہ جو کریس ڈالی ہے اس کے ساتھ یہ جو پیس میں نے ہاتھ میں پکڑا ہے اس کو ایسے رکھ لینا ہے اس کو رکھنے کے بعد اب میں کیا کروں گی کہ سائٹ پر مارکی کروں گی لیکن یہ ہے کہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ آپ نے بچوں والا نیک لائن کی کٹنگ کی ہے یا بڑھوں کی یہ سیون انچہ لائن تھا اور تقریباً سکس انچ یہاں سے ہے یعنی کہ اس کا ہاف تھری انچ ہے تو یہ نہ بہت بڑا ہوئے گا نیک لائن نہ ہی بہت چھوٹا یہ میڈیم سائز کا ہوگا باقی آپ سائز اپنی مرضی سے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اب اس طرح میں نے کیا ہے کہ اس کی جو مارکنگ کر لیا ہے بہت آسان طریقہ آپ جسٹ فیو سیکنڈ میں یہ نیک لائن کاٹ کے تو ایک سائٹ پر اپنا کام کو فینش کر سکتے ہیں اس کے بعد باہر والی سائٹ پر ایک انچ کے ڈسٹنس سے میں نے ڈوٹ کا اس طرح سے لائن لگائی ہے آپ نے پھر ان ڈوٹ کو آپس میں ایسے جوڑ دینا ہے جوڑنے کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے یاد رکھیں کہ پہلے میں ایسے باہر والی سائٹ سے کرتی ہوں تاکہ جو ہے بکرم کا جو بڑا پیس ہوتا ہے کی دفعہ ایک میٹر سے بھی زیادہ ہوتی ہے یا کی دفعہ میرے پاس ساٹھ دس میٹر بھی ہوتی ہے تو پھر میں اس طرح سے پہلے کر لیتی ہوں تاکہ اس کو ہینڈل کرنا آسان ہو جائے پھر آپ نے کیا کرنا ہے بلکل جو ہے اپنے مارکنگ کی اس کے اندر اندر آپ نے کٹنگ کرنی ہے تاکہ پہلے آپ پوری مارکنگ کریں حساب سے اگر آپ کو چھوٹا لگے تو ہلکا سا پھر اندر سے کٹ کر کے تو آپ نے سائز کا کر سکے مجھے تھوڑا بڑا لگ رہا تھا اس لئے میں نے ہلکا سا اندر والی سائیڈ سے کیا اور یہاں سے مجھے ٹیڑا لگ رہا تھا اس کو بھی میں نے کٹنگ کرتے ہوئے سیدھا کر لیا تو گلہ مکمل ہے موسیقی